بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے اللہ قل ہو اللہ آہد کے واسطے اللہ سماد لامیالد کے واسطے اسم آزم ولم یولد ولم یک اللہ حکوف وان آہد کے واسطے یا حسین ابن علی پہنچو میری مدد کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصالوات اللہ علیہ الحسین ہی وآہ صحابہی وآہ نتاللہ لالقاتلِ حسین ہی وآہ نتاللہ لالقاذبین وآہ نتاللہ لالقومِ ظالمین وآہ نتاللہ لالمنکرین وآہ نتاللہ لالمکسرین خوشنودی حضرت عباس علمدار علیہ السلام بلانتار صلاوات ہم جتنے بھی حضرات شیف فرماؤ وقت اتنا نہیں کہ کوئی کھول کے ناکری ڈیوٹی جتی جا سکے سوا ترہے بجے ممبر میں چھوڑنا ہے اتنی ہی حاضری ڈیوٹی قبول کر رہے ہیں تاکہ پیچھے پرنوالے کافی ساری بادشاندیاں ناکرییاں دیمنوالے لوگ ہیں تو دیر نہ ہو جاوے بڑی جلدی دنال بس تو سی طبیعت میرے نال ملانی ہیں تو دیر میں نہ کروں قدردان لوگ کشری فرماؤ دو دن توں جس مزاج دنال سن رہے ہو جس محبت نال سن رہے ہو اس دشکریہ میں آدھا نہیں کر سکتا چار سترہ جناب تک پہنچا رہے ہیں اگر پسند آمین میرے حق اچ دعا کرے آئے اگر پسند آمین میرا حق نہ بنے بے شک نہ بولے آئے میں ارز کر رہے ہیں کٹ جاتا ہے نیکی کا بدن بغض علی سے تو آرے بولنے دے کیا کہنے بھئی اتنے سوڑے جب بیٹھے ہیں مگر کمال بولے ہو میں ارز کیتا ہے کٹ جاتا ہے نیکی کا بدن بغض علی سے توجہ نیازی مالا میرے پاس ہے کٹ جاتا ہے نیکی کا بدن بغض علی سے سمجھو تو یہ آمال کی گردن پہ چھورا ہے بولو یار میرے ناو حیدری سمجھو تو یہ آمال کی گردن پہ چھورا ہے پھر تو رہا دینا ہے کٹ جاتا ہے نیکی کا بدن بغض علی سے سمجھو تو یہ آمال کی گردن پہ چھورا ہے انکارِ ولایت بھی عجب مرض ہے شاکت مر کے بھی نہیں جاتا ڈینگی سے برا ہے ذکرِ حیدر بندگی ہے بندگی کر لیجئے ذکرِ حیدر بندگی ہے بندگی کر لیجئے یہ خدا کا کرز ہے ذکرِ علی کر لیجئے یہ خدا کا کرز ہے ذکرِ علی کر لیجئے بغضِ اہلِ بیعت میں ہر روز جو مرتے ہیں آپ اس سے بہتر ہے کسی دن خود کشی کر لیجئے بتوڑی توہ جو حاصل ہو گئی بڑی جلدی دنال چار سترہ جنہاں واسطے کہ میں پہلیاں سترہ پڑھی ہیں تاکہ توڑا مزاج میں رنال مل جائے مزاج توڑا مل گیا ہم توڑی دعا حاصل کرنی ہیں سارے جان دو کچھ ہی عرصہ پہلے کوئی زیادہ دیر نہیں گزری کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہویا شام شہر دے وچ شام شہر تو علاوہ بھی بہت سارے اصحابہ کرام دے مزارات شہید کی تے گئے حتیٰ کہ پاک بی بی دے روزے دا کچھ حصہ بھی متاثر ہویا اے مولوی ساڑے شیعہ دا غصہ نہ کرن ملالہ واسطے آفیہ صدیقی واسطے جلوس گڑھ سک دے ہو علی دی دی دا کوئی خیال نہیں لوگ مزار آتے بم سٹ رہے ہیں اس گل پچھے کسے دا کوئی جلسہ جلوس کوئی احتجاج نہیں آیا ملالہ تے آفیہ تو بھی گھٹے علی دی دی گلتہ سوچن والی ہے ایک بڑا اہم واقعہ جڑا میں جناب دے گوشت گزار کرنا ہے سرکار دے ایک بڑے پیارے صحابی میں ساری تفصیل چگر گیا تھے وقت بہت تھوڑا ہے میں ساری تفصیل بیان نہیں کرنی توجہ ہے نا تو ساتھ سے پاسے نہیں دیکھنا وہ اپنا کام کارنس پی کرنا ہے انہیں کرنے دے انتظامیاں جو ہوئی انہیں کرنے کرنا ہے انجہ میں ناراض گی تھے سرکار دے میں عرض کیتا ہے ایک صحابی گزرن انہیں دا نام تاریخ لکھے آئے سرکارِ حجر بین ادائی اے شاید تُساں پوسٹر بیکھے ہون انہیں لوگاں کیتا کے آئے سرکار دا مزار شہید کر کے اے صحابی دا مزار شہید کر کے انہیں دی کبر کھو دی گئی کبر کھو د کے انہیں دا پاک جسد باہر کڑھیا گیا اے جنگ سفین دے شہید ہیں اے دفن بھی میرے مولا کیتا انہیں گسل بھی میرے مولا دیتا جس وقت انہیں دا پاک جسد کبر دے بچیوں کڑھیا گیا ہے او جڑا میرے مولا گسل دیتا ہی داڑی دے بچیوں اجے پانی خوشک نہیں ہویا چودہ سو سال دے باد ہوئی اے جنگ سفین اے جنگ سفین اے پانی بھی انجے آئی تو میں چار ستنہ جناب دے حضور گوش گزار کرنی ہے او صحابی دا پاک جسد کڑھیا گیا کڑھیا اس مقصد واسطے گیا نوزو بللہ منزالک نکلے کفر کفر نباشد انہا لوگاں پروگرام اے بنایای انہا روزے تے بہکے بہت ساری لوگ انہا دے روزے تے بہکے قرآن پڑھ دیں نمازہ پڑھ دیں بڑا کچھ کر دیں انہا دا پاک جسد جڑھائے کبر دے بچوں کڑھ کے سامنے چوک دے بچ لٹکا دیو چوک دے بچ لٹکا کے اس دی ویڈیو بنا کے پوری دنیا دے بچ بھیجو اور لوگانو دسو کہ اے دنیا تو گئے ہوئے لوگ جڑھیں اے زندہ نہیں اے مردہ ہیں نہ اے کسے بندے دی گل سن سک دیں نہ اے کسے دا جواب دے سک دیں نہ اے کچھ کھا سک دیں نہ اے کچھ پی سک دیں لہذا فائدہ کوئی نہیں بے مقصد ہے انہا دے روزے تے بہکے قرآن خانی کرنا دعاوہ منگنا نمازہ پڑھنا نیازے مالا توجہ میرے پاسے کرے میں بار بار نہیں آکھانگا جڑے حضرات پیچھے بیٹھے ہو جنہ دے توجہ میرے پاسے میرے نال طبیعت ملا بیا ہے میں انہا لوگوں کو مخاطب کر کے جس مقصد واسطے دا روزہ شہید کیتا گیا ہے میں انہا لوگوں کو مخاطب کر کے آکھ رہاں حجر بن عدائی نے چودہ صدیوں بعد بتلایا چودہ صدیوں بعد انہاں دا پاک جسد کڑیا گیا ہے آج بھی انجائیے حجر بن عدائی نے چودہ صدیوں بعد بتلایا کیا بتلایا حجر بن عدائی نے چودہ صدیوں بعد بتلایا علی کے پیار سے مومن کی صورت خوبصورت ہے بولو یار نیازم اللہ بولو یار نیازم اللہ حجر بن عدائی نے چودہ صدیوں بعد بتلایا علی کے پیار سے مومن کی صورت خوبصورت ہے علی کے پیار سے مومن کی صورت خوبصورت ہے علی کے بغض نے شکلیں بگاڑی زندہ لاشوں کی مقصر سے علی والے کی میت خوبصورت ہے بسم اللہ قصیدہ پڑیئے نا ایک تھوڑا اوپر کرو قصیدہ اس ہستی دی شان دا سنا میں لگا جس ہستی ایک وقت ہے دین اسلام کو امامت اور رسالت یکسان پال کر دیتی ہے یعنی کہ میری مراد ہے سرکار حضرت عمران علیہ السلام لوگ اہدن جی کلمہ نہیں پڑیا اچھا جی سچی گا لاکھ دے واقعی اہدہ پیوک ہوئے نہیں ہوں دا علی نے البغض رکھ دا ہی ہوئے یہ دا باپ نہیں ہوں دا حلال دا بندہ تے کام نہیں کر سکتا اے جی کلمہ نہیں پڑھیا کہندہ کلمہ نہیں پڑھیا جہندہ نکاح پڑھیا ہے نکاح کہندہ پڑھیا ہے جہدہ کلمہ نہیں پڑھیا با 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 میں صرف اس قصیدے چتنا بیان کرنا ہے حضرت ابو طالب دے دین تے احسان کیمیں کیمیں اس جھولی دے وچوں کیا کیا پال کے حضرت عمران اس دین اسلام کو ڈتائے اگلے پچھلے مل کے درود دنال زبان سارے موطر کرو میں قصیدہ پیش کر رہا ہوں سرفراز بھائی اگر تھوڑی یہی گزارش آئے کہ دو شیر سن کے پھر چلے جایا میں نے پتہ ہے بانی اور تسان ڈھیر ذمہ داری ہوں دی یہ میز بانتے دو شیر سن کے چلے جاوے ہیں ایک دفعہ تکلیف کرے اکسل وات سارے پھر بھی مل کے پڑھو اگر سلوات پڑھنا زحمت سمجھ دیو تے نہ پڑھو یہ رحمت سمجھ دیو تا پھر مل کے پڑھو بسم اللہ زمانے ذرا دیکھ داریکھ پڑھ کے ذرا سوچ عمران کیا پھالتا ہے بڑی مہربانی بڑی نوازش جنا جنا بزرگان دا ہاتھ اٹھے ہوئے دا دین نہیں دے سکتا عیسیٰ صلاف زائدہ شکریہ نہیں ادا کر سکتا کہ میں بھائی زمانے ذرا دیکھ تاریکھ پڑھ کے ذرا سوچ عمران کیا پھالتا ہے زمانے ذرا دیکھ تاریکھ پڑھ کے ذرا سوچ عمران کیا پھالتا ہے زمانے ذرا دیکھ تاریکھ پڑھ کے ذرا سوچ عمران کیا پھالتا ہے زمانے ذرا دیکھ تاریکھ پڑھ کے ذرا سوچ عمران کیا پھالتا ہے نبی پال کر وہ حیاء پھالتا ہے علی پال کر وہ بلا پھالتا ہے بڑی مہربانی بڑی نوازش بڑا قیمتی شیر ایک لفظ سمجھو اے سمجھاونا ضروری ہے ایک لفظ ہے مربی مربی آکھے جاندہ ہے مانی دا سریاں راب دے وی راب کم گھبرا کیوں گئے ہو قرآن پاک دے ویچ والدین کو راب آکھے آگیا ہے مربی آکھے جاندہ ہے راب دے وی راب کم اگر میرے کوئی والدین ہن انہاں بھی تک کوئی والدین ہے نا انہاں بھی تک اسے پالے آئے نا لفظ مربی مانا ہے راب دا وی راب ذہنہ دے ویچ سما گئے ہے مربی ذہن دے ویچ رکھے آئے انہیں شیر دنال فیصلہ کرنا ہے جنہ دا عقیدہ ہے سانو ریز کا علی و محمد ون دن جنہ جنہ دا عقیدہ ہے سر چاوے آئے میں شیر پڑھ رہے ہیں ولی کی ولا کا سبب بھی یہی ہے تمہارے مربی کا رب بھی یہی ہے ولی کی ولا کا سبب بھی یہی ہے تمہارے مربی کا رب بھی یہی ہے علی و محمد ہے رازق جہاں کے یہ سارے جہاں کی غزہ پالتا ہے آہا 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 تو آدھے کیا کہنے تو آدھے کیا کہنے تو آدھے واوہ دسنا چاہنا اس گودے وچوں دین اسلام تے نواز شاد کیڑیاں کیڑیاں ہوئی ہیں کیا کیا پال کے ڈتائے سہستی جڑا موچ آک یاکھ دائے نوزو باللہ مندال قلمہ گو ناہا او دا دین تلگا جو کوچھ نہیں جس ویڑے دویچوں خرچا ہویا ایتا اونا نو پتا ہے نا دین کی میں بچے آئے کی میں لوگا تک پہنچائے اس گو دویچوں دین اسلام کو کیا کیا ملے آئے شیر ملازہ ہو محمد تیری دو دکا ایک ہنر ہے نسر کا اللہ بی تیرا پسر ہے محمد تیری گو دکا ایک ہنر ہے نسر کا اللہ بی تیرا پسر ہے کسی قوم کا تو نبی پالتا ہے کسی قوم کا تو خدا پالتا ہے بڑی مہربانی دوسرا کا سیدہ بہت تھوڑا جا وقت میرے کل بچے ہے دنیا ساتھ سوال کر دیئے شیعہ دے گھاریچ کوئی خوشی ہوئے تان سیدان دا ذکر ہوندائے کوئی غم آجاوے پھر بھی سادا دا ذکر کر دیں اتنا سادا دا ذکر کیوں کر دیں تو میں دسنا چاہنا اجڑا ساں اتنا سادا دا ذکر کر دیں ہر غمی خوشی دے موقع تے اپنے باد شامہ کو نہیں بھل دے انہاں دنال عقیدت دا ایک سلسلہ جڑا ساں جوڑ بیٹھیں ساڑھی کوشش یہ سلسلہ ختم نہ ہو جاوے ترٹ نہ جاوے تو میں دسنا چاہنا انہاں ساڑھی دا ذکر تا کر دیں ذرا ویک تا صحیح انہاں ساڑھی دا کیتا کیا کیا ہے انہاں ڈتا کیا کیا ہے سا رب دی دنیا کو سا رب دے 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 دنیا کو اسلام سکھایا سیدانے سا رب دے دنیا کو اسلام سکھایا سیدانے انسان کو جا پتھران کو لوں کلمہ پڑھوایا سیدانے سا رب دے اناہ اور کیا کیا کیتا ہے صرف ساڑے ہی کاما نہیں آئے آسانتہ آج دنیا تے آئے ہیں ساڑے تو پہلے جڑا سلسلہ نبوت گزر گیا ہے اونا انبیاء وینا کو آوازان دیتیاں انہاں دا نام لے کے اپنے اپنے گزارے کی تین مسلن کی میں ایک نبی دا قصہ سنا ون لگا شیر ملازہ ہو انہاں سا جے مرسل دے سول تو جان بچائے انہاں سا جے مرسل دے سول تو جان بچائے تو فان دے اندر نو دے چا بیڑے کندے لائے تو فان دے اندر نو دے چا بیڑے کندے لائے آدم دے توبہ کو آدم دے توبہ کو منظور کرایا سیدانے اور کیا کیا کی تھا ہے ذات پروردگار توڑے نال تاروز مخاطب ہوندے رہ دیاں کسیدے پڑھ دے رہ دیاں توڑے نام لائلہ کے کسیدے پڑھ دیاں مخاطب کر کر کے پڑھ دیاں آج مخاطب کر رہے ہیں اس ذات پاک دے نال ایک گل کرنا چاہنا گل کیڑی کرنا چاہنا شیر ملازہ ہو جے نہ ہوندے جاگی تے تیرا نام کوئی نہ چاہنا جے نہ ہوندے جاگی تے تیرا نام کوئی نہ چاہنا ہرگز پہچان نہ ہوندے تک سجدہ کوئی نہ دیندہ ہرگز پہچان نہ ہوندے تیک سجدہ کوئی نہ دیندہ سچ پچھ دیں جے میں تو سچ پچھ دیں جے میں تو تیک رب منوایا سیدانی بسم اللہ بڑی مہربانی بڑی نواز ایسے ہوند تک دا بڑا قیمتی شیر ہاتھ جوڑی کھڑاں جی میں میرا پہلا کوئی لفظ ضائع نہیں گیا ماشاءاللہ ہوند بھی ضائع نہ جاوے امید کرنا باقی سارے قسائے دن اس وقت اس شیر دن آلوی انصاف کر سو ہے کوئی بندہ کائنات جڑاہ دے میں نئی مندہ سید ہر شاید تے قادرین توجہ ہے کیوں گھبرا گیا ایک قادر ہیں تقدیر تے میں دلیل دے ماں کی میں قادرین اللہ لہوے محفوظ تے کہیں دے پتر نہیں لکھے حسین حکوار آکھے اللہ ساتھ لکھے قادر ہیں نہیں یا کوئی نہیں حیدری انہا کیا کیا کیتا ہے قدرت دی ذات پاک فرما رہی انسان زیادہ سوچ بچار نہ کر میں جڑنی کسی شے کو خلکندہ ارادہ کیتا ہے میں کن اہدان کن اہدان کن دی نون نہیں مکدی فایا کون ہو جاندہ ہے یعنی بن جاندہ ہے کن اہدان کن اہدان کن اہدان شیر ملازہ ہو اہن تقدیر دکا دے نال رب دے خاص مشیت اہن تقدیر دکا دے نال رب دے خاص مشیت خالق نے کن اہدان خالق نے کن اہدان فایا کون بنایا سیدان بس بسم اللہ توڑی ہیں دعا ماں دی ڈھیر لوڑ آئی جس اصل مقصد واسطے جمع ہوئے ہیں ہر مجلسے چھ دعا مانگ دا اور جو بھی مانگ رہے ہیں جاتا کے زندگی باقی ہے اے دعا مانگ دا راسا آمین ضرور آکھے ہیں دعا مانگیا کرو مالک کائنات تو سا مومنین دا اس پاک پھوڑی تے ٹو رایا میریا ماما بھینہ دا ٹو رایا اسان زاکرین دی پڑھائی یقینا انہاں دے شایان شایان انہاں دی تعریف انہاں دی حمد و سناتا نہیں کر سکتے ایک وسیلہ ہے سوڑے کا دعا دا منت کر سکتے ہیں مالک کائنات ساڑی اے کلیل جائی عبادت اس سیند دے بدلے قبول و منظور فرمامے جڑھی کربلا تُلے کے شام تا کئیو پچھ دیائی سجاد اکبر دا قاتل میرا سرننگا ویک ویک حسدہ کیوں ہیں میں عرض کریا اے تصوی پاک ملائکہ دی تے کیوں خاک یتے بہ گئیں ہیں حیران ہمیں عباس دے جیندے کیوں نیر وہے دے پہے سیدہ دائے کیوں وال والے اپنیاں ہائیو دھیاں دھیاں اوہ توں چوٹیاں چمدی رہیے میک آن محمد دس گئے ہیں ناواری بے رد گئے ہیں تو ساہیں جان دے میرے پڑھ مالے بھائی بھی جان دیں بزرگ بھی پڑھ دیں آن جنابِ عبداللہ بن جعفرِ تیار نال کوئی نہ ان گئے وجہ پڑھی جان دی یہ نالتاں نہیں گئے جو بیماران علماء دے کولوں دریافت کرو جڈن حسین دربارے ولید دے ویچ گئے عبداللہ وی نال اس ویلے بیمار کوئی نہ میں بیانئیو کچھ کرنا ہے عبداللہ بیمار کتھاں ہو انکیڑی وجہ بن گئی جو یک لکھ جعفرِ تیار دا پتر ضعیف ہو گئی ہے دربارے ولید دے ویچ گئے انان دا نال جامنا ثابت کر دے پہلے بیمار کو انان یک دم بیمار ہوئے امام ولین سارے سجن جمعین آسے پاس امام دے پاسے دے کے فرمائیں دیں جنابِ عبداللہ آقا تو آدھا کیا فیصل ہے سیدہ دے میں مدینہ چھوڑے منہ میں بیعت نہ کر ساں مدینہ آمن دی جائے اگر میں مدینہ رک گیا ہی تھا جنگ ہو سی اے آمن دی جائے میرے نانے دی نگری میں نہیں چاہ دا مدینہ دا آمن خراب ہو جاوے ایمے ڈٹھا ہے جنابِ عبداللہ ہاتھ جوڑ کے آہدین آقا جے ناراض نہ ہوئے کارز کران عبداللہ آقا مدینہ تیرے نانے دا شہرے کہیں ہور دی جاگیر نہیں میرے آکھن تھے ہیک وار خات لکھ یزید کو اون کو آکھ جعفر تیار دا پتر پہ آہدائی جتنی طاقت تیرے کولے جتنی فوج مجودے ساری نالا کے مدینہ آ میں تلوار نیام دے ویچ اس ویلے پیسان جدن یزید تیرے قدمہ دے ویچ بھیک آکسی حسین مائدہ امام عبداللہ دی پیشانی چوم کے امام فرمیندن لفظ دیکھ ادھر کرنی ہے نیاز مالا پیشانی چوم کے امام فرمیندن عبداللہ اے کیا آہدائیں خات لکھ کے اتھاں بلامان جنگ کرن علی جیسے بہادر دا پتر ہو کے دشمن کو گھر بلا کے مارا اے میری رید کوئی نہیں اب آس اگے ودن آقا خات نہ لکھو ہیک گھوڑا ہیک تلوار میں نوچاریو دومیں بھین تے بھیرا میری کانڈ چا تھپو میں وعدہ کرنا کہ آمد تاکہ حسین مالا تیڈی نسل دے کولوں کوئی لانتی بیت دا نام نہ چیسی شانے چوم کے فرمیندن نیباس تلوار نیام دے ویچ پا جے جنگی کرنی ہووے آتے میرے بابِ علی جیسے بہادر دی موجودگی دے ویچ میری ماں خالی وال کے ناوے آ آبادرہو آبادرہو عبداللہ فرمیندن آقا ٹھیک ہو گیا اگر تُسا مدینہ چھوڑنا ہے تو آدھین آل کاؤن کاؤن ویسی سید آدھین میرے نال مسلم ویسی عباس ویسی سجاد ویسی اکبر ویسی کاسم ویسی اسگر بھی ویسی اسگر دا نام آیا ہے جنب عبداللہ دیکھے فرمیندن آقا چاند دن دا بچہ گرمی دا موسم اتنا لمبا سفر بچہ کی میں کرسی بغیر ماں دے جتنا نام جو آیا ہے بغیر ماں دے بچہ سفر کی میں کرسی عبداللہ دے پاسے دیکھے فرمیندن عبداللہ تیکھو کہاں خے اسگر کلیاں جامنا ہے اسگر دی ماں بھی میرے نال جامنا ہے آبادرہو 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 سوہے بھائی آؤ اسگر دی ماں بھی میڈے نال جامنہیں نام آیا یا سگر دی ماں بھی جامنہیں کرسیاں چھوٹ گئیاں جناب عبداللہ حیرت نال دیکھے آدین ہین آقا علی تے زہرہ دی نو تے گھروں باہر دیکھے فرمائیں دین سارے حاشمیں چوب کر کے بہ جاؤ صرف علی تے زہرہ دی نو بھی نہیں جامنہ علی دیاں بھی جامنہیں علی دیاں پوتریاں بھی جامنہیں بھائیو گل سنئیں بہندہ بہندہ زمین تے بیٹھے آواز دیکھے فرمائیں دین آنو محمد یار میں نو سہارہ دیکھے اٹھاؤ میڈی کمر تر اٹھ گئی ہے گھار آئے نا میری سین بس بند سون لگو میری دعا ہو گئی میرا حصہ ہو گیا چاندہ ہنجوں آمنے آن میری کوشش ہی ہو ہنج آ گئی ہے بند سون لگو اے میری محنت نہیں اے بزرگان دی محنت پاک سین آئی اپنے پاک شہر دے کنوں اجازت منگنواستے اجازت ملی ایمیں دیکھے فرمائیں دین میں اینج نہیں جا من دیمنا تو اٹھارہ بھراوا دی بھین ہے نا میں چہنا میرا بھریا گھر حاضر آئی میں رائی سے عرب دا کتران میں چہنا اے نا سارے سفران دے ویچ خرچے میڈے ہون سواریاں میڈیاں ہون کچاوے میڈے ہون محمل میڈے ہون سارا خرچیاں میڈے ہوئے پاک بھی بھی دیکھے فرمائیں دیئے عبداللہ اے گلہ انا نال کی تیاں ویندیاں جنا دے پے کے غریب ہون دین آباد رو آباد رو میرا بھریا گھر حاضر آئی جیڑی شاہ پساند آئی چال آئے ایک صندوق کھولے آئے سارا مضمون نہیں پڑھ دا کئی شاہ بھی چون چاہیے چاہ کے سائن ٹورن لگی ہے عبداللہ آباد دیکھے فرمائیں دین میں نو بھی زیارت کرا میرے گھر دے بھی چون کیڑی شاہ چاہیے سائن قریب آئیے ایمیں ہاتھ وضا کے آ دی میں تیرے بھرے گھر دے بھی چون صرف ما زہرہ والی چادر چاہیے سیدہ حدیس چادر دی زیارت میں نو بھی کرا ہٹھانتے چادر آئیے جناب عبداللہ بوسا دیتا ہے ہاں دے نال آئے ہاں دے نال آئے کہ فرمائیں دین اے چادر تیڈی ہائے و مادی ہے تے پئی آپ میں کن ڈکھلاویں اے چادر تی کو نصیب ہووے ودی خوشیاں نال لہڑا عبداللہ فرمائیں دین نبیہ لوٹ کر بھل دے بھی لیکن ذرا کوئی سشنال بچاویں مطا شام والے بازاران ویچ موڑا نال لکاہ میرے سبحان اللہ مشہ اللہ